ہمیں مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہیں زمین آسمان جنات انسان فرشتے سب کے سب ایک دن فنا ہو جائیں گے بقاہ ہمیشہ کی اللہ پاک کے لئے سورہ رحمان مرشاد ہوتا ہے زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمات اور بزرگی والا قیامت کہاں قائم ہوگی ملک شام پر زمین ہموار ہوگی اتنی سموت ہوگی اور ہموار ہوگی کہ رائی کا ایک چھوٹا سا دانہ ایک کنارے پر گر جائے تو دوسرے کنارے سے نظر آئے گا قیامت کے دن زمین مٹی کی نہیں ہوگی تانبے کی ہوگی سورج ایک میل کی مسافت پر کم و بیش آ جائے گا آج چور ہزار سال کی مسافت ہیں اور سورج کا چہرہ نہیں ہے بلکہ پیٹ ہماری طرف ہے مگر دوپہر کے وقت گرمیوں میں نہیں سردیوں میں بھی ہم سے دھوپ کا سامنا نہیں کیا جاتا قیامت کے دن سورج کا چہرہ ہماری طرف ہوگا زمین مٹی کی نہیں تانبے کی ہوگی اور سورج کم و بیش سوا میل پر آ جائے گا گرمی کیسی ہوگی تپش کیسی ہوگی دماغ کھول رہے ہوگے پسینہ بے رہا ہوگا اس قدر پسینہ بہے گا زبانیں سوک جائیں گے کانٹے کی طرح ہو جائیں گے زبانیں مو سے بار لٹک نہیں ہوں گی اللہ اکبر اور ان حالات میں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوگا کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ہوگا آئیے میں آپ کو قرآن سناتا ہوں سور عبس کی آیت نمبر چونتیس تا سنتیس میں ارشاد ہوتا ہے یوم یفر المرء من اخیه وامیه وابیه وصاحبتیه وبنیه لکل امرئ منهم يومئذ شأن يغنیه وجوه يومئذ مصفره ضاحکت مستبشره وابجوه يومئذ علیه غبره ترحقها قوتره اولئیک هم الكفرت الفجره اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور جورو جورو یعنی بیوی اور بیٹوں سے ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی سے بس ہے کتنے موہ اس دن روشن ہوں گے ہستے خوشیاں مناتے اور کتنے موہوں پر اس دن گرد پڑی ہوگی ان پر سیاہی چڑ رہی ہے یہ وہی ہیں کافر بدکار قیامت کا دن کتنے دن کا ہوگا پچاس ہزار سال کا دن ہوگا سورہ معارج میں اس کا بیان فی یوم کان مقدارہو خمسین الف سنہ وہ عذاب اُس دن ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے اللہ اکبر پچاس ہزار سال کا دن ہوگا اور بندہ مومن باعمل مسلمان اُس کے لیے قیامت کا دن اتنی دیر کا ہوگا جتنی دیر میں وہ فرض نماز ادا کرتا قیامت کے دن قیامت کے دن مسلمانوں کو ایمان والوں کو اچھے اعمال والوں کو نام عمال سیدھے ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا کافروں کو نافرمانوں کو نام عمال اُلٹے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کافر کو سینہ توڑ کر اُلٹا ہاتھ پیچھے نکال کر اس کو نام عمال دیا جائے گا سیدھے ہاتھ میں نام عمال ملنے کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ وہ ہے جس سے رب راضی ہے اُلٹے ہاتھ میں نام عمال ملنے کا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ اس سے نراض ہے اس کے لیے دوزخ ہے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ قیامت کے دن موہ پر مہر لگا دی جائے گی انسان کے اعزاء کلام کرتے ہوں گے ران کلام کرے گی ہاتھ کلام کریں گے پاؤں کلام کریں گے گوشت کھال ہٹیاں اس کے خلاف گواہی دیں گے جہنم کے اوپر ایک پل قائم کیا جائے گا بال سے باری تلوار سے تیز جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی قیامت میں بے لباس اٹھایا جائے گا کوئی پیدل کوئی سوار کوئی تنہا میدانِ محشر کی طرف بعض کو لوگ زلط کے ساتھ فرشتے خسیٹ رہے ہوں گے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ تو قیامت کے روز اٹھنے والوں کے حالات مختلف ہوں گے اور مجرم گناہگار خطاکار اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے کہ دنیا کے اندر اس کا عمل کیا تھا کافر کے چہرے پر کالک اور سیاہی ہوگی یہ اس کے پہچان ہوگی یہ دنیا میں کفر کرتا تھا ایمان والوں کے چہرے روشن ہوں گے ہاں جو ایمان والے اللہ رسول کی نافرمانیاں کرتے تھے ان کے معاملات کچھ اور ہوں گے اور ایمان والوں کو قیامت کے روز نور اور روشنی عطا کی جائے گی قیامت کے روز سورج چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے ستارے جھڑ جائیں گے ایمان والوں کو اللہ پاک نور عطا فرمائے گا اس علق سے مصطفیہ میں آپ کو سناتا ہوں فرمایا جس میں نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت میں نور ہوگی برہان ہوگی نجات ہوگی جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا نہ برہان نہ نجات اور بے نمازی قیامت میں قارون فرعان حامان اور نافک کے سردار عبید بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا مصطفیہ کریم آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندہریوں میں مساجد کی طرف جانے والوں کو قیامت میں مکمل نور کی خوشخبری دو فرمایا جس نے کسی مسلمان بھائی کی مشکل آسان کی اللہ تعالیٰ قیامت میں پل سرات پر اس لیے نور کے دو شعبے بنائے گا ان کی روشنی سے ایک عالم روشن ہوگا جس کی گنتی اللہ خود ہی جانتا ہے ارشاد فرمایا جو سو مرتبہ لا الہ الا اللہ ہو پڑے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ چودوی رات کی چاند کی طرح چمک ہوگا ارشاد فرمایا بازار میں اللہ پاک کا ذکر کرنے والے کے لیے ہر باق بدلے مدامت میں نور ہوگا جو اللہ تبارک اللہ کی نافرمانیا کرنے والے ہیں ان کا حشر کیا ہوگا وہ بدنصیب جو ناحق قتل کرتے ہیں کسی کی جان لیلتے ہیں سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشکا شریف کی حدیث میں ہے قیامت کے دن مقتول کی رگوں سے خون بہتا ہوگا وہ اپنے قاتل کے سر کا اگلا حصہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے یہ کہتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا یارب اس نے مجھے قتل کیا یہاں تک کہ مقتول عرش تک پہنچ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ پیش کرے گا وہ نادان جو شراب پیتے ہیں قیامت میں ان کا معاملہ کیا ہوگا سنیے مشکا شریف میں دائمی طور پر شراب پینے والا اگر اسی حالت میں مر گیا اللہ کی بارگاہ میں وہ ایسے اٹھایا جائے جائے جیسے بت پرست اللہ کی پناہ ایسے بدنصیب جو سود خوری کرتے تو باستغفر اللہ سود کھاتے سود کاروبار میں حصہ لیتے سود والی نوکری کرتے وہ سنیں میں آپ کو قرآن سنو سورہ باقرہ آیت نمبر دو سو پیچھتر قیامت کے روز ان کا معاملہ کیا ہوگا رب کا حینات کیا فرماتا ہے موسیقی 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 آیت اُلٹی اُلٹی حرکتیں کرنا ہوتا گر پڑ رہ ہوتا ہے تو وہ اللہ رسول کا فرمان جو سود خوری کرتا ہے وہ قیامت کے روز یوں آئے گا گرتا پڑ ہوگا یہ اس بات کی علامت ہوگی یہ دنیا میں سود خور تھا مفتی احمد یار خان نیمی رحمت اللہ تعالی ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں سود خور ظاہر میں انسان حقیقت میں شیطان ہے اسے غریب پر رحم نہیں آتا اسے برباد کر کے اپنے کو بناتا ہے لہذا اسی شکل میں قیامت میں ہوگا سود خور قیامت میں مخبوط الحواس ہوں گے گرتے پڑتے کھڑے ہوں گے جیسے دنیا میں وہ شد جس پر بھوت سوار ہو کیونکہ سود خور سود کھانے والا دنیا میں لوگوں کے لیے بھوت بنا ہوا تھا بعض لوگوں کو خواب سنا کر جھوٹے خواب سنا کر اپنی قدر و منزلت اور عزت بنانے کا بڑا شوق ہوتا تھا استغفر اللہ جھوٹے خواب بیان کر رہے ہوتے ایسے بھی سنیں کہ قیامت کے روز ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا میرے نبی پیارے نبی سونے نبی اچھے نبی آخری نبی بکی مدنی رسول حاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹا خواب گڑ کر بیان کرے اس کو قیامت کے دن دو جو کے دانوں کے درمیان گانٹ لگانے کا کہا جائے گا اور کبھی بھی دو جو کے درمیان گانٹ نہیں لگا سکے گا بے نمازی کا کیا حل ہوگا قیامت کے دن آئیے یہ بھی سنتے آج بدقسمتی کے ساتھ سستی کی وجہ سے دوستی کی وجہ سے سوشل میڈیا کے وجہ سے نیند کی وجہ سے مصروفیت کی وجہ سے دوستوں کی وجہ سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں نا سنیں قیامت کے روز بے نمازی کا معاملہ کیا ہوگا بے نمازی قیامت کے روز کس حال میں اٹھایا جائے گا اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کا ایک بادل بے نمازی کے چہرے کے سامنے مسلط کرے گا جو بے نمازی کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا جب حساب ہوگا اللہ تبارک و تعالی بے نمازی پر غزب ناک نظر ڈالے گا جس کی وجہ سے بے نمازی کے چہرے کا گوشت چھڑ جائے گا بے نمازی کا حساب سختی سے لیا جائے گا اور بے نمازی کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کا حکم دے گا تو باس تغفر اللہ تو باس تغفر اللہ تو باس تغفر اللہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں نماز میں سستی کرنے والا قیامت کے روز اس حال میں آئے گا اس کے چہرے پر تین لائنیں لکھی ہوں گی نمبر ایک اے اللہ کا حق برباد کرنے والے نمبر دو اے اللہ کے غزب کے ساتھ مخصوص نمبر تین جس طرح دنیا میں تو نے اللہ کے حق کو زعی کیا اسی طرح آج تو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہے